بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈے سٹوڈنٹس سبیت جی کے اکیڈمی کے یوٹیوب چینل کے ساتھ اور کوئک جاب انفرمیشن کے یوٹیوب چینل کے ساتھ تمام طلبہ و طالبات خوشان بھی گئے تھے سبیت جی کے اکیڈمی کے اوپر جدنے بھی لوگ موجود ہیں ان کو میری یہ روکویسٹ ہے کہ جناب آپ نے ہمارا جو ایک نیا چینل ہے آپ یوٹیوب پر جائیں گے یہاں پہ آپ کوئک جاب انفرمیشن لکھیں گے تو آپ کے سامنے ہمارا یہ ایک نیا چینل آئے گا جو کہ ہم نے آپ کی کوئک جاب انفرمیشن دینے کے لئے یہ دیکھیں گے ہم نے دو دن پہلے بنایا تھا دو سو انیس سبسکرائبئر ہو چکے ہیں تو اس کو بھی آپ نے سبسکرائبئر لینا ہے باقی آپ کو پتہ کہ ہمارا یہ چینل سپیس جی کے اکیڈمی کے سپیس اکیڈمی ملتان جاناں ٹائپ کرتے ہیں آپ اور ویسے بھی آپ ویڈیو سن رہے ہیں تو یہ بھی ہمارا چینل ہے جس کے اندر تقریباً آٹھ ہزار قریب سبسکرائبئر ہو چکے ہیں تو یہ آپ نے سبسکرائبئر لینا ہے آج کی جتنی بھی ہماری نیوز ہیں پی پی ایس ای کے ایباؤٹ ایپ پی ایس ای کے ایباؤٹ اینٹی ایس کے ایباؤٹ ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں یہ جناب پی پی ایس ای کی ویب سائٹ میں نے اوپن کی ہوئی ہے تو اس کے اندر آج کسی بھی قسم کا کوئی پی پی ایس ای نے ریزالٹ آؤٹ نہیں کیا ریٹن ریزالٹ کی بات کریں تو ریزالٹ آؤٹ نہیں کیا بات انشاءاللہ کل کی ڈیٹ میں انشاءاللہ تحسین نیپ تصیل دار کی ریزالٹ آؤٹ ہو جائے گے فائنل ریزالٹ کی بات کریں تو فائنل ریزالٹ کا بھی کسی نے پی پی ایس ای نے کوئی ریزالٹ آؤٹ نہیں کیا اور اگر ہم یہ بات کریں کہ جو نیپ تصیل دار فیصلہ بارڈ ویانز کا ریزالٹ آیا تھا کیا اس کی ڈی ایم سی اپلوڈ ہو چکی ہے یا نہیں ہوئی اس کی اگر ہم دیکھیں تو ابھی تک اس کی وہ ڈی ایم سی بھی اپلوڈ نہیں ہوئی جب تک ڈی ایم سی اپلوڈ نہیں ہو دی تب تک ہم آپ کو اس کا میرٹ نہیں بتا سکتے اس کے بعد اگر شیڈیول کی بات کریں تو شیڈیول کے اندر جناب یہ لیکچر آر سرائی کی فی میل اور لیکچر آر میل کا بھی یہاں پہ یہ ریزارٹ جو ہے رول نمبر سلپ اپلوڈ ہو چکی ہے اب یہاں پہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جناب پانچ مئی سے جناب جو پی ایم س کے عام ہے سی ایس ایک عظام وہ سٹارٹ ہو رہے ہیں اب ایک بندے نے جناب اگر سی ایس 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 ایک عظام دے رہے تو وہ یہاں لیکچر آر کا پیپر کیسے دے گا تو میرے خیال میں یہ والا جو لیکچر آر کے پیپر ہے یہ پیپر پوسٹ پونڈ ہونے کے پورے چانس پوسٹ پونڈ ہو جائیں گے اور پھر مطلب اس کے بعد ہوں گے لیکن ایک بات یہ بھی ہے کیونکہ سنٹر کا تو کوئی ایشو نہیں ہے سنٹر کیونکہ سی ایس کے جو سنٹر ہیں وہ الہدہ ہوتے ہیں ان کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی لیکن پی ایم ایس کے پی پی ایسی کے الہدہ سنٹر ہوتے ہیں پرابلم جو آ رہا ہے پرابلم یہ آ رہا ہے کہ جو بندہ لیکچر آر کے لیے اپلائی کر چکا ہے اور جو بندہ لیکچر آر کا پیپر بھی دینا ہے جس میں سی ایس اکزام بھی دینا ہے اور کا ٹائم تو کریش ہو گیا لہذا جناب اس دن جو ہے یہ ایک پرابلم ہو سکتا ہے لیکن اس کے اوپر ہم یہ چیک کرتے ہیں کہ کیا آٹھ مئی کو جو ہے وہ پیپر تو نہیں ہے ایسا پیپر سی ایس کا ہے یا نہیں ہے یہ بھی چیک کر لیتے ہیں خیر اس کے اوپر ہم بات بات کرتے ہیں باقی جیدنے پیپر کے ہونے آٹھ مئی کو سات مئی کو دس مئی کو وہ سارے انشاء اللہ تعالیٰ بہت جلد جہاں پر انکرور نہ بس لے پا جائے اس کے بعد انٹرویو شیڈیول کی بات کریں ہم تو انٹرویو شی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس سب انسپیکٹر فیصلہ بات گزنوالہ لاہور ملتان سرگوتا سرگوتا جو بہاور پوڈوی این ہے بہاور پوڈوی این کا عید کے بعد انٹرویو سٹارٹ ہوں گا آپ کمی جاب کی بات کریں تو آپ کمی جاب کے اندر جناب بائیو میڈیکل انجینئر کی یہ انتیس جاب آنی ہے یہ تو خیر میڈیکل فیلڈ کی ہیں اس کے بعد اسسسٹنٹ پروفیسر میڈیکل کی فیلڈ کی ہیں اور یہ تھرٹی ایٹ جاب جو آنی ہے سپروائزر جو کہ ایکسائز ان ٹیکسیسن ڈیپارٹمنٹ کے اندر سکسٹین کریڈ کی یہاں نہیں ہیں تو اس کے اندر جناب جو ہے عید کے بعد اس کے علاوہ زلدار اور لوکل گورنمنٹ کی جو جاب ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب کے اندر تقریبا پیچھلے چوبیس دن سے وزیراعالہ نہیں ہے اور جتنے بھی کام ہیں وہ سارے ٹھپے مطلبے باندھوے پڑے ہیں کوئی کام ہی نہیں ہو رہا لہذا یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے پنجاب کے اندر اور یہ ایک عینی بران ہے اور جب تک یہ مسئلہ حال نہیں ہوتا تب تک جناب یہ والا پراسس جو ہے ایسے ویدھرڈ ہی رہے گا لیکن ایک بات ذہن میں رکھی گا یہ ہوگا ضرور ٹھیک ہے اور اس کے لئے سبریم کودہ پاکستان نے بھی وہ جو لوکل باڈی کے الیکشن ہوتے تھے ان کو سٹیر دی دی ہے تو اب وہ بھی ڈیلے ہو گئے پرالیس کے اوپر مزید مہینہ لگے گا اس کے بعد ہم اگر پلینر کی بات کریں کہ پلینر کے اوپر کوئی چیز آئی ہو تو پلینر کے اوپر جناب والا جہاں پر دیکھیں یہ ٹونٹی فائیو جو ہمارے پاس اپریل ہے اس دیٹ کو کیا کچھ ہوا اس کے بارے میں بات کریں تو اس کے اوپر جناب یہ ٹونٹی فائیو ایکچلی جو آ رہی ہیں ساری چیزیں یہ ان کی لاس دیٹ ہے یہ جو سیٹس آ رہی ہیں ان کی لاس دیٹ ہے لاس دیٹ پر جو لوگ اپلائی کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں تو آج کسی قسم کا کوئی انہیں اپڈیشن نہیں کی بٹ انہوں نے جو لیکچر آر کے اور شیڈیول کا اعلان کیا تھا وہ ایکیس کو کیا تھ تو یہ موجود ہے وہ آپ کے سامنے کافی سے ریسیٹیں موجود ہیں تو کسی نے میں اسے پوچھا تھا ایس ڈیو کا ٹیسٹ کب ہوگا ایس ڈیو کا ٹا آٹھ پانچ کو ہی ہے تو لیکن یہ جو آٹھ پانچ کو یہ آئے ہوئے ہیں میرے خیال میں یہ جو ہے نا کیونکہ میں اپنے ایکسپیرینس کے بنام پر آپ بات کرنا ہوں کہ یہ سارے ڈیلے ہو جائیں گے پوسٹ پونڈ ہو جائیں گے کیونکہ سی ایس ایس کے اقزام ہو رہا ہے سی ایس ایس کے اقزام اگر ایک بندہ نے دینے اور ایک بندہ جناب والا یہاں پی پی سی کے اقزام دے رہا ہے وہ ایک دے کوئی بھی کوئی بھی ایک دے کا پورت نہیں دے سکتا لہذا جناب اس کے پی فرکے ہو آپ یہ سمجھ لیں ڈیلے ہونا تو پورا چاہ سے اس کے بعد ہم ایف پی سی کی بات کرتے ہیں ایف پی سی کی آج جناب آپ بتا ہے کہ پچیس ریخ ہیں تو عید کے پہلے جو ہے یا عید کے برگی سے پہلے ایک ایڈورٹائیمنٹ آئے گی ایڈورٹائیمنٹ نمبر پانچ کے نام سے اور اس کے علاوہ آ آج جو ایف پی سی کی جو نیوز ہیں وہ ہم چیک کر سکتے ہیں 23 سپریل کو انہوں نے لسٹ آف سی ایس ایس کے ریجیکٹڈ کے انڈیٹ کے لیس جاری کی ہے اور اسی طرح اور اسی طرح اسی طرح اس کے علاوہ سی ایس ایس کی جہاں پر ڈیٹ شیٹ بھی آئی ہوئی ہے یہ ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں کیونکہ آپ کو یہ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں جی بارہ پانچ تیرہ اوہو ٹھیک ہو گیا ہاں جی ایک یہ ایک بات سوری معذرت کے ساتھ میں سمجھ رہا تھا کہ پان پانچ میئی سے پیپرر سٹارڈ ہو رہا ہے سی ایس ایس کے اقزام جو ہیں وہ بارہ میئی سے سٹارڈ ہو رہا ہے یہ آپ کے سامنے لیٹ شیٹ آگئی ہے کیونکہ مجھے کسی نے بتایا تھا کہ سر پانچ میئی سے بیس میئے تک پیپر ہے تو اس بناہ پر میں بات کر رہا تھا لیکن یہ جناب زیاب ہے فیپر ہو رہے ہیں کے حالی آرہ ساتھ آرہ مئی دس کو یہ ہوں گئے اس کے بعد نہیں ہوں گے اس کے بعد جب تک سی ایس ایس کے کلام ختم نہیں ہوں گے یہ بیس میئے کو آخری پی باقی اس کے علاوہ جتنے بھی پیپر ہیں جو لیکچر آر کے باقی جو سبجیکٹ رہتے ہیں وہ جناب بیس مئی کے بعد کے شیڈول ہوں گے بیس مئی کے بعد جو پہلا ہمارے پاس سیچڑی سنڈے اگوز کے اندر ہوں گے اور ایک پرابلم یہ بھی ہے کہ لیکچر آر اکنامس کی سیڈ جو ہیں وہ پہلے آئی تھی پہلے فیز میں اور لیکچر آر اکنامس میل فیمیل کی مطلب علیدہ لگائی ہے لیکن پیپر ایک ہی دین ہوگا یاد رکھیے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ جناب پی پی ایسی ایف پی ایسی کو فیڈرل پرپلیس سرس کمیشن کے اندر یہ جناب انہوں نے پلیننگ افیسر کا ریزالٹ آؤٹ کیا اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں کیا چیزیں ہیں جی پلیننگ افیسر اسسسٹن ڈیکٹر سروی بھی کہتے ہیں اس کو اور اس کے علاوہ ہم آپ کو انشاءاللہ تعالی اس کے بارے میں انٹیس کے بارے میں بتائیں کہ وہاں پہ ایک سوئی گیس میں تجاز آئی ہوئی ہیں ہاں جی یہ جناب پلیننگ افیسر ہے اور اس کے اندر انہوں نے بتایا لیسٹ آف کینڈیڈ فار ڈاکومنٹ سبمیشن ان لوگوں نے ڈاکومنٹ سبمیشن کرنی ہے اور یہ جناب آپ اس کو اوپن کرتے ہیں اس کو اوپن کرنے کے بعد آپ اپنا نام ٹائپ کریں گے تو آپ کو یسے کنٹرول ایف کریں گے یہاں پہ نام آ جائے گا کوئی بھی نام آپ پہ لکھ کرتے ہیں یہ دیکھیں آپ آئے ہوئے ہیں اسی طرح سے مطلب ہے کہ جو بھی نام ہوگا آپ کے سامنے وہ آ جائے گا اس کے علاوہ ہم بات کرتے ہیں جناب انٹیس کی انٹیس کے اندر یہ جو آپشن ہے اوپن اپلیکیشن اس کے پر آپ کلک کریں گے اس کے اندر یہ دیکھیں وہ کہتا ہے جی آئل اینڈ گیس یہ والا آئل اینڈ گیس جو ہے اس کے پر آپ کلک کریں گے یہاں ڈیٹیل کے اندر جائیں گے اور اس کے اندر یہ انگلیش کے اندر اس کو ہم اوپن کرتے ہیں جب آپ اس کو اوپن کرتے ہیں تو یہاں پہ وہ اوپنت آ جاتی ہیں یہ کہتے ہیں ماسٹر ڈگری چاہیے انجیننگ کے اندر یہ آپ کے سامنے وہ موجود ہے اس کے علاہ ڈیپٹی ایکزیکٹیف ڈیریکٹر اس کے اندر فینانس کے اندر ہے اس کے اندر ci اے اے سی اے ہیں میں اے سی سی اسی اے والے مانگے ہوا ہیں انہوں نے ترینی ایگزیکٹیو جو ہے اس کے لیے بھی انہوں نے یہ بیچلر انجینک مانگی ہوئی ہے ترینی ایگزیکٹیو فرانس اس میں سی اے اے سی اے اے سی اے اے سی اے اے سی اے میں مانگا ہوا ہے اور اس کے علاوہ جناب انہوں نے ایسپیریس میں مانگا ہوا ہے اور یہاں پر انہوں نے سیلڈی بغیرہ بھی منشن کی ہوئی ہے کسی سیلڈی دی جائے گی بٹ یہ بہت سی جعب اگر جناب لگ جائے تو تو یہ بہت دبردست قسم کی جعب ہے اور دبردست قسم کا ادارہ بھی ہے تو یہ جناب ہماری آج کی امپورٹن نیوز تھی جو میں نے آپ سے شیئر کی ہیں ای تینک آپ کو اس کے بارے میں یہ خبریں ہماری آپ کو اچھے لگی ہوں گی اور آپ لوگوں نے ہمیں لازمی اس کے بارے میں اگاہ کریں گے کہ ہماری یہ خبریں جو ہیں وہ آپ کو کیسے لگتی ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم آپ کو روزانہ ہے اس کے بارے میں جو نیوز ہوتی ہیں وہ آپ کو گاہ کرتے ہیں آپ کوئی بھی کوششن ہے آپ مجھے شیئر کریں گے کامٹس کے اندر پوچھیں گے انشاءاللہ میں آپ کو ضرور ہوگا ابھی ہماری ایک آن لائن کلاس ہو رہی ہے جس کے اندر سیلدار کے انٹرویو کی تیاری اور اس کے لئے پی پی ایسی ون پی پر جنرل نالے کی تیاری کے لیے اس کے بعد انشاءاللہ میں آپ کی کامٹس کے ضرور ہوگا لیکن اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو سپیج جی کے اکیڈمی اور کوک جاب انفرمیشن یہ دو چینل ہیں ان کو آپ نے سبسکرائب بھول کرنا تھانکی وریمت بہت شکریہ اللہ حافظ